السلام الرحیم نحمده و نستعینه و نسلی على رسوله الكریم وعیل بیته الاتیبین الانجبین الاتحرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بهم نتولا ومن عدائهم نتبرو الى اللہ اما بعد فقط قال سبحانه وتعالی فی موقع میں کتابه ومتقن بیانه وقاله الحق علم یجدگا یتیمن فعاو ووجدک عائلا فاغنا شبه وفات ام المومنین ام المساکین محسن اسلام والدہ مکرمہ جناب صدیقہ تاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ خدیجہ تاہرہ سلام اللہ علیہہ ہے ایسی عظیم مشان رفی المنزلت خاتون جس نے انسانیت کی حفاظت ہوئی اپنا سب کچھ نچھاور کرتی ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جناب خدیجہ کے مال سے آگے بڑھا ہے لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اسلام جناب خدیجہ کے مال سے آگے بڑھا ہے کیا مطلب ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم لوگوں کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اسلام لاؤ تو خدیجہ کے اتنا اونر تم کو مل جائے گا کیا ایسا تھا اس طریقے سے اسلام پھیلے جناب خدیجہ کے مال سے جیسے آج کے دور حاضر میں پیسہ دے دے کے مذہب بدلوایا جاتا ہے میرے مذہب میں آجاؤ اتنا پیسہ دیں گے میرے تھوٹ آف اسکول کو مال لو میرے مکتب کو مال لو ہم اتنا پیسہ دیں گے اتنا پیکج ملے گا کیا اسلام جناب خدیجہ کے مال سے پھیلہ آئے کہ مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم لوگوں کو مسلمان بناتے تھے اور مسلمان ہونے کا پیسہ دیتے تھے ہرگز نہیں ایسا بلکل بھی نہیں اسلام جناب خدیجہ کے مال سے پھیلہ آئے اس کا مطلب یہ معنی ہے ہی نہیں اور اگر کوئی یہ معنی سمجھتا ہے تو سو فیصد غلط ہے اور اس معنی میں کہ اسلام جناب خدیجہ کے مال سے پھیلہ آئے سو فیصد غلط ہے اس معنی میں اسلام جناب خدیجہ کے مال سے نہیں پھیلہ آئے پھر کیا مطلب ہے اس جملے کا کہ اسلام جناب خدیجہ کے مال سے آگے بڑھا ہے مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ چاہے اسلام سے پہلے پچیس سال کے پیغمبر اکرم تھے اور چالیس سال میں مبوض برحسالت ہوئے تو پندرہ سال تو جو خدیجہ تاہرہ کا مال خرچ ہوا تو اس وقت اسلام آیا نہیں تھا اس وقت جو بھی جناب خدیجہ کا مال خرچ ہوا وہ انسانیت پہ خرچ ہوا غریبوں پہ خرچ ہوا ناداروں پہ خرچ ہوا کفار پہ خرچ ہوا کہلے ہیں جناب خدیجہ کی جب شادی ہوئی جناب پیغمبر اکرم سے تو جناب خدیجہ نے تجارت کرنا چھوڑ دیا تھا ساری ذمہ داری پیغمبر اکرم کے ہاتھ میں دے دی تھی اور ایک بڑا سا گھر پیغمبر اکرم کے لئے بنوایا تھا اس میں مختلف علاقے تھے ایک علاقہ وہ تھا جہاں تجارت کے کرنے والے افراد آیا کرتے تھے آکے تجارتی معاملات پر گفتو شنوید ہوتی تھی بہت بڑا علاقہ تھا وہ اسی علاقے کے دوسرے حصے میں تجارتی کچھ اموال رہتے تھے ایسان کے ٹھیٹ سنٹر ہوئے ہیں ٹھیٹ سنٹر کہہ لیے اسی علاقے میں جناب صدیقہ تاہرہ کی ولادت ہوئی ہے اسی گھر میں اسلام آنے کے بعد وہی علاقہ مرکز وفود بن گیا مرکز وفود یعنی کیا مطلب اب وہ تجارت کے مسئلے سے ہڑ گیا اب جو کافلے پیغمبر اکرم سے ملنے کے لیے آتے تھے ان سے ملاقات کا مرکز بن گیا تھا تو پندرہ سال تو پیغمبر اکرم کے ساتھ نے جو تجارت کی اور جو خدیجہ کے اموال تھے وہ سارے انسانیت پر خرچ ہوئے اس کے بعد جو قہد آیا مکہ میں جس میں جناب خدیجہ نے اپنی ساری دارائی دے دی تو اس وقت سارے عرب مسلمان تھوڑی تھے اس وقت کفار بھی قہد میں مبتلا تھے ایک تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ رسول اکرم نے کہا کہ یہ کافی رہ چکے اس لیے اس کو جو ہے وہ نہیں دیں گے قہد سے یہ مر جائے اچھا ہے مسلمان ہوگا تب دیں گے کئی نہیں کہیں بھی نہیں جہاں بھی ہیں پیغمبر اکرم نے سب کو ایک نگاہ سے خدیجہ کے اموال خرچ کی ہیں قہد کے دمانے میں اس کا مطلب یہ کہ اسلام پھیلا ہے جناب خدیجہ کے مال سے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ انسانیت پھیلی ہے ہمدردی پھیلی ہے جی اور جینے دو کا فارمولا پھیلا ہے نہ کہ یہ شرط لگائی گئی ہو کہ مسلمان ہوگے تب تمہیں پیسہ ملے گا ایسا نہیں ہے ہاں یہ ہوا ہے کہ جب لوگ مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد وہ بری حالت میں تھے یا ہجرت کے لئے جا رہے تھے ان کے پاس سفر کے لئے کوئی سامان نہیں تھا سامان سفر تو اموال خدیجہ میں سے کسی کو پیغمبر نے ایک اونٹ دیا کسی کو پیغمبر نے ایک گھوڑا دیا کہ جاؤ ہجرت کے لئے جاؤ یہ ہوا ہے لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ تاہرہ کا اموال اس شرط پر دیا گیا ہو کہ تم مسلمان ہوگے تو تم کو مال دیں گے جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے یہ کہیں نہیں جناب خدیجہ بہت مالدار تھے بہت زیادہ مالدار تھے بعض تاریخی حوالوں کے مطابق ایک لاکھ اونٹ تھے جناب خدیجہ تھے بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اگر مکہ اور مدینہ دونوں کو ملاد لیا جائے تب بھی ایک لاکھ اونٹ کی جگہ نہیں ہے مکہ اور مدینہ پورے مکہ اور مدینہ میں ایک لاکھ اونٹ کی جگہ ہی نہیں ہے مکہ اور مدینہ میں تو رہتے کہاتی ہوں غلط فہمی کہاں ہوئی ہے غلط فہمی ہوئی ہے اس میں کہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ جناب خدیجہ کی تجارت فقط مکہ اور مدینہ میں تھی ہاں لیکن اعتراض کرنے والے کا اعتراض ہم بتا رہا ہے اب بڑھ گیا ہے نا اب بڑھ گیا ہے نا اس زمانے میں تو مکہ مدینہ چھوٹا سہریہ تھا نا جہاں پر رہنے کی جو آبادی کا علاقہ تھا تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مکہ مدینہ میں ملا لیا جائے تب بھی ایک لاکھ اونٹ کی جگہ نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جناب خدیجہ کی جو تجارت کے اموال تھے اور جناب خدیجہ کی تجارت کا سنٹر فقط مکہ اور مدینہ نہیں تھا میس شام شامات کا پورا علاقہ اور سب جگہ جناب خدیجہ کی اموال تقسیم تھے ایسا نہیں کہ سارے اموال جناب خدیجہ کے مکہ اور مدینہ نہیں تھے جہاں جہاں ان کی تجارت تھی ان کی افراد تھے وہ ڈیوائیڈ تھا تقسیم تھا پس یہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ تھی جگہ کہاں تھی کہ خالی اونٹھی تھوڑی تھا مثلا ایک لاکھ گھوڑا بھی تھا دولاکھ گھوڑا بھی تھا تو اس سب ملا جلا کے مکہ مدینہ میں کہاں سے آئے گا بکری تھی گائے تھی بیر تھی سب ہی کچھ تھا کہ کہاں سے آئے گا تو سب جگہ جو ہے وہ دیکھئے مسئلہ مال کا نہیں ہے اس بات کو بھی ذہن میں رکھئے ایک مرحلہ دنیا میں مالداروں کی کمی نہیں ہے آپ نے مثال مثال کے طور پر جیسے ٹاٹا مثال دی یا ہمامبانی مثال دے دے یا فلانا مثال دے دی یہ سب اور سب وہ مالدار ہیں کہ جو مال ملتا جاتا ہے مال کی لالج مرتی جاتی ہے یہ مال ان کے لئے ومال ہے خدیجہ تاہرہ کا جو مال ہے سلام اللہ علیہہ وہ مال وہ ہے کہ جس میں اتنی قداست ہے کہ خدا ان کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑی بار ہے جتنے لوگ ہیں اس وقت مالدار دنیا میں ان کا مال ان کے دل میں ہے خدیجہ تاہرہ اور رسول اکرم کے جتنے اموال تھے وہ سب ان کے ہاتھ پہ ہوتے تھے بلکل 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 آپ یہ دیکھیں کہ اس جملے پر غور کر رہے ہیں کہ پیغمبر پیغمبر اکرم کا مال ان کے ہاتھ پر تھا ایک کافر آتا ہے آپ سوچیں یہ دنیا کو بتانے کی بات ہے ایک کافر آتا ہے آن کے پیغمبر اکرم سے کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں میں نادار ہوں مجھے آپ مال دیجئے کچھ دیجئے آپ پیغمبر اکرم نے کہا اس پہاڑی اور اس پہاڑی کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں سب اٹھا کے لے جاؤ کافر ہیں اس پہاڑی اور اس پہاڑی کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں جتنی بھیڑے ہیں اس نے گینا اسی عدد تھی وہ گیا پیغمبر اکرم نے اس کے پاس شرط نہیں لگا اس سے کہ تم کو دیں گے جب مسلمان ہو جاؤ گے تب اس دو فقط ہم نادار ہیں میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے پیغمبر اکرم نے ایسے دیا تو ایسے یہ مال دینے کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے مال کو دل میں نہیں رکھا تھا مال جب دل میں ہوتا ہے تو دل چاہتا ہی نہیں کسی کو دینے کا دنیا والوں کا سب کا مال ان کے دل میں رہتا ہے اس لئے وہ نکلتا نہیں ہے جناب خدیجہ کا مال ہو جائے پیغمبر اکرم کا مال ہو ان لوگوں کا مال ان کے ہاتھ پر رہتا تھا اس لئے وہ ایسے دے گئے تھے اس کو کبھی اس کوئی اہمیت نہیں رکھی کہ یہ دل میں بیٹھ جائے جب مال دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ برباد جاتا ہے مال جب ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے تو ایسی عظیم الشان خاتون کی وفات کی رات ہے اور جس کو پیغمبر اکرم نے تمام معصومین کو ہم سلام اللہ علیہہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہہ کہتے ہیں شب دس اقل دس ہے ہاں ٹھیک ہے نا تو جناب خدیجہ طاہرہ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا ہے اور جبرائیل کی تمنہ ہے کہ کوئی میرا سلام خدیجہ تک پہنچا دے پیغمبر اکرم سے جبرائیل ہاں کہتے ہیں کہ نبی اللہ میری ایک درخواست ہے آپ سے میری ایک خواہش ہے آپ سے قابلو کہا اللہ نے خدیجہ تاہرہ کو تحفہ درود و سلام بھیجا ہے اور میری بھی تمنہ ہے کہ میرا سلام آپ خدیجہ تک پہنچا دیجئے سلام اللہ علیہ جناب خدیجہ کو علیہ السلام نہیں ایک پوری میرے تھے کہ علیہ السلام علیہ السلام کہیں یا سلام اللہ علیہ کہیں یہ جتنے اہلے بہتے ہیں سب کو سلام اللہ علیہ یا سلام اللہ علیہ کہنا چاہیے اور اس میں خدیجہ تاہرہ کے لئے باقاعدہ روایت موجود ہے اور وہ حدیث اکیسا پوری ہے کہ اللہ کے دور سے سب کو سلام آ رہا ہے کچھ نہیں ملا ترکے میں ملے گا جب بچے کا تب تو یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ دولت یہاں تھی یہاں نہیں تھی ترکے میں اس کو ملتا ہے جس کا کہنام ہے کہ یہاں مال ہوتا ہے چھوڑ کر جاتا ہے بچے اڑاتے ہیں اب کماتا وہ ہے اور جہنم میں بھی وہی جاتا ہے لیکن بچے نے اگر حلال میں اڑایا تب تو ٹھیک ہے حرام میں اڑایا تو سارا گناہ اسی کو پڑے گا جنابِ خدیجہ جب شاب میں تین سال تک رہی ہیں جو اقتصادی ناکہ بندی ہوئی ہے پیغمبرِ اکرم پر تو جنابِ خدیجہ جب باہر نکلی ہے تو وہاں پر کی سبزی جات کھاتے کھاتے یہ حلق سبز ہو گیا تھا شیبی عبی طالب سے جب نکلی ہے جنابِ خدیجہ تو اتنی کمزور ہو چکی تھی سبزی جات کھاتے کھاتے سبزہ وہاں پر توڑ توڑ کے کھاتے کھاتے کہ یہ ایریا سبز ہو گیا تھا دکھائی دیتا تھا یہاں پر کہ یہ سبز ہو گیا بچا کیا تھا سب کچھ تو لٹا دیا تھا خدیجہ جب پہرہ کچھ بھی نہیں ہو جاتا تو ایسی خاتون تھی خدیجہ جب پہرہ ایسی خاتون ہیں کہ نبی اکرم سے اس کے باوجود نبی اکرم سے کوئی تقاضی نہیں ہے ایک تقاضی ہے وہ بھی جنابِ فاطمہ سے کہتی ہے کہ فاطمہ جا کے تم کو میری طرف سے رسولِ خدا سے مجھے شرم آتی ہے کہ میری وفات کے بعد مجھے کفن اپنے اس کرتے میں دیں جس کرتے کو پہن کر وحی جب آتی ہے تو پہنے ہوئے ہوتے ہیں نزولِ وحی کے وقت جو کرتہ پہنے رہتے ہیں وہ کرتے میں مجھے کفن دیں تیکھ مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے تب وہاں پر ہے کہ جب جنابِ خدیجہ کا انتقال ہوا تو اوکم آیا کہ خدا کی طرف سے جبرائیل آئے کہ خدیجہ کا کفن میرے ذمہ ہے اللہ نے بیجا جنابِ خدیجہ کا تو دو کفن دیا گیا جنابِ خدیجہ کو ایک اللہ کی طرف سے آیا ہوا کفن اور ایک پیغمبرِ اکرم نے اپنی اس قمیس میں دیا جو وحی کے وقت پہنے رہ دیتے ہیں تو ایسی عظیم الشان خاتون ہے ہمیں اس کے غم کے لیے اور مظلوم خاتون ہے ایسی ام المومنین ہے کہ جسے امت نے بھولا دیا ہے یادی نہیں رکھا جب بھی کوئی وہ اتنا بھی ہے بہت ہے وہ اتنا بھی ہے بہت ہے تھا نہیں ہے یہ بابیوں نے کر دیا وہ پورا جو مولدِ جنابِ فاطمہ ہے جو گھر تھا جنابِ خدیجہ کا رہ گا اس کو ٹوائلٹ میں تبدیل کر دیا ہے نہیں نہیں مکہ میں جنت المعلہ میں جنابِ خدیجہِ طاہرہ شام سے کیا مطلب ہے مکہ میں ہے وہ فضہ کا ہے بہرحال ایک دو مسئلہ بھی بیان کر دیں بات تمام ہو جائے کفارے کے سلسلے میں بحث ہو رہی تھی کہ کہاں کفارہ دینا ہے کہاں فدیہ دینا ہے کہاں قضاء ہے کہاں صرف فدیہ ہے کہاں فدیہ اور قضاء دولوں ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان ہو گئیں اب جو ہے وہ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جانا جائے کہ جب آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو گیا ہے تو اس کو کب تک انجام دے دیئے گا تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ کفارہ جب آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے تو فوراً انجام دینا ضروری نہیں ہے کہ آج عید ختم ہوئی ہے دوسرے دن سے آپ شروع کر دیں ایسا چاہے کفارہ ہو چاہے خضا ہو فوراً نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ دوسرے رمضان تک آنے میں ادا کر دینا ہے اسی طریقے سے اگر چند سال کے روزے خضا ہے آپ کے تو آپ جس سے چاہیں شروع کریں ضرور نہیں ہے کہ پچھلے سال کا جو خضا ہوا ہے اسی سے شروع کریں جہاں سے جہاں وہ چاہیں وہاں سے پہلے والے رمضان سے بھی شروع کر دکتے ہیں بیچ والے رمضان سے بھی شروع کر دکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تعداد نہیں معلوم ہو رہی تو تخمینہ لگانا ہوگا جسے یقین ہو جائے تعداد نہیں معلوم ہو رہی تو تخمینہ لگا لگانا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک سال کی عمر سے رکھنا شروع کیا تو پندرہ سال سے ٹھیک سال کی یہ ہے وہ سہ سال کا روزہ یعنی ساتھیہ اکیس بائیس سال سے آپ نے رکھا آپ اس کو اور ایفریج چھوٹا ہوں گا کس سال کر لیجئے ٹھیک ہے نا تو آٹھ سال جیسے آپ کو سات سال سمجھ میں آ رہا تو آپ اس کو آٹھ سال کر لیجئے کہ یقین ہو جائے کہ تہی چھوٹا ہوگا اس سے زیادہ نہیں چھوٹا ہوگا میکسیمم اتہی چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو جی ہے وہ آٹھ تیہ چوبیس دو سو چالیس دن روزہ ہے جو بھی روزہ آپ مستحب بھی رکھتے ہیں اس میں خضہ روزے کی نیت کریں آپ اور اس کے بعد اس کو قوم کرتے ہیں کہ ترک چکے ہیں تباقی ہے نہیں تو قوم کیجئے ایک ڈائری بنائیے آپ کسی ایک خرزدار ہوتے ہیں تو اس کی خرز کو ادا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں تو آپ کر لیجئے گا بلکہ کوئی اس میں ایسا تو ہے وہی نہیں بتا ہے اتنا خاصلیاں وہی نہیں بتا ہے تو کتنا جیہاں جوڑے گے ہاں جب اللہ وہی نہیں بتا ہے تو اس کا اندازہ لگائیں گے اندازے میں ہوتا ہے جتا خموز جب تک زندہ ہے تو ہمارے لگائیں گے وہی تو کہہ رہے نا ایک اپرسکیومٹلی جتو کہتے ہیں ہم تک تکمیناً تکمیناً آدمی دیکھتا ہے نہیں مرنے کے بات کو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ اولاد کرے گی کب اللہ چھوڑنے لگے یہ تک اچھوڑنے کا اکتیار نہیں ہے یہ ہے یہ ہے کھڑ دینا ہے، کھڑ دینا ہے، پڑے رہنا ہے، بن رہنا ہے، ہم کی موڑے لئے ذکر کا یاد ہے، انشاء دہ رکھنا ہے۔ اب سوال جو اجاز ہے، اجاز ہے کوئی گنتی میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ جو سنتی وضا جس میں ہم رکھتے ہیں تو نیت نہیں کر لیتے ہیں۔ سنتی کتا رکھتا ہوں، میں سال میں بہت بہت سکتا ہوں۔ تو ہم نے بھی جما سے بہت سکتا ہوں۔ ہاں، کرے گی۔ وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ مجبوری کی بات کہہ رہے ہیں۔ کہ ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو ہم جب تک زندہ یہ سارے مسائل جائے وہ پچھلے دنوں بیان ہو چکے ہیں۔ کہ جس کو کفارہ رکھنا ہے اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرے ہر روزے کے بدلے میں۔ یا تو جائے وہ پیہ در پیہ ایک روزے کے بدلے میں دو مہینہ روزہ رکھے۔ کہ جس میں ایک تیس دن لگاتار رکھنا ہے۔ یا نہیں تو ہر روزے کے بدلے میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ٹھیک ہے؟ خب ان سمیں کسی چیز کی سکر کرے۔ خدا سے طلب مغفرت کرے۔ تو وہ جو ناتوانی کی بات بتا رہے ہیں وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ آدمی جب کسی کو مسئلہ بتائے گا تو ناتوانی والا فقط نہیں بتائے گا۔ کہ آپ استغفار کیسے سب چھوڑ دیجئے۔ خلی استغفار کیسے نہیں۔ جب تک آدمی زندہ ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ کو رکھنا ہے اندازہ کرنا ہے۔ کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے۔ اب اگر آدمی کے پاس جو ہے وہ سکت نہیں ہے، توان نہیں ہے، پسٹھ سال کا ہو گیا ہے، ستر سال کا ہو گیا ہے، پسٹھ سال کا ہو گیا ہے، تو یہ جو چل رہا ہے روزہ وہ ہی رکھ لے۔ ٹھیک ہے نا؟ سمار سمار رکھا۔ رکھئے بہت اچھی بات۔ وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے طاقت و قوت اتا کی ہے وہ رکھے۔ جس کو نہیں دیئے وہ استغفار کرے۔ لیکن یہ سوچ کے نہیں کہ اب تو میرا بچہ ہی کرے گا۔ نہیں یہ نہیں۔ ہاں یہ نہیں۔ زندگا جب تک ہے یہ عمد ہے کہ اگر اللہ نے صحت دے دی۔ کیا معلوم کب بڑاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ کہ آپ کے جوانی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا بات چا۔ نہیں ہے، مح Dallas héριہ۔ رکھا وہ عمد ہے؟ وہ ہی ہو صلی اللہ. وہ وہ کہہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں فقط چندگیت محضر کہ surgecho رہا ہے وہ ہوتا ہے۔ ، типа چندگیت نائی میں نہیں پہتا ہے۔ خودرات آدھے تو کر رکھے گا بالکل رکھے گا بالکل ایک روزے کے دس دن میں دو مہینے کا روزہ ہے جس میں ایک روزے کے دس دن میں دو مہینے کا روزہ ہے تین میں thinker کر سار排 ساها روزے کے دس دن میں دوسرے کے دسکار ہیں موجودہ بہترینمک بہترینمک ہ sympat نہیں ہے آپ کے بعد قضاء ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے تو کفارہ نہ بھی ہو تو قضاء تو رہی گا اگر کفارہ نہ بھی ہو لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کفارے کو کم کرتا ہے یعنی ایک روزے کے بدلے دو مہینے کا روزہ نہیں لیکن ایک روزے کے بدلے ایک روزہ تو رکھنے ہی پڑے گا اس سے تو نہیں نجات ہے طاقت نہیں تو استغفار کریں گے اس امید کے ساتھ کہ اس استغفار کے نتیجے میں اللہ طاقت دے دے کہ اگر زندہ رہتے ہوئے اللہ نے طاقت دے دی تو رکھیں گے ٹھیک ہے نا چلیے کسی کو کوئی مسئلہ سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے